سواکت ہے آپ سب کا گریش سرابستی چینل پر آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی جنپت کے ایک ایسے گاؤں میں جہاں پر کافی بڑا معاملہ ہو گیا ہے جس کے مدد نجر تین تھانوں کی پولیس کو بلائی گئی ہے سویم پولیس ادھی چک اربند کمار مور گاؤں میں پہنچے ہیں اڈیسنل بی سی دوبے بھی گاؤں میں پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گلولا تھانے کی پولیس کو بھی بلائی گیا ہے سونوا تھانے کی پولیس کو بلائی گیا ہے دراصل آپ کو ہم بتا دیں کی معاملہ کیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ پولیس یہاں پر گلی کوچے میں دراجوں میں جہاں بھی پولیس کو راستہ مل لہا ہے وہاں پر پولیس کسی چیج کی تلاس کر رہی ہے جس سے پورے علاقے میں اس وقت ہر کم مچا ہوا ہے سرابستی جنپت کے گلولا تھانہ چھتر انترگت ایک گاؤں پڑتا ہے گھورما پرسیہ اور اس کا مجرہ ہے پرسیہ گاؤں جہاں کی رہنے والی چار سال کی ماسوم بچی جس کا نام ساہین پتری صحاب الدین ہے کل سام کو چار ساڑھے تین چار اور پانچ بجے کے بیچ میں گاؤں سے سندگت پرستیتیوں میں لاپتا ہو گئی جس کا کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے گرامینوں کا کہنا ہے پریبار والوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے لوگ رات سے ہی بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں گاؤں میں ایسا کوئی تالاب کچا کواں یا ایسا بھی کوئی جگہ کھیت نہیں بچا ہے جہاں پر بچی کی تلاس نہ کی گئی ہو پوری رات ٹارچ جلا کر علاو جلا کر بچی کی تلاس کی گئی لیکن بچی کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں لگا بیڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں گلولا تھانا دیچ اکلے سپانڈے اس وقت پہنچے ہیں آئیے ہم آپ کو پوری گھٹنا سہوگت کراتے ہیں کہ گھٹنا کیا ہوئی ہے پرسیا گاؤں کی رہنے والی چار سال کی ساہین کل سام کے تین یا چار بجے گاؤں کے آخری میں ایک بیکتی کے گھر میں ترہی کا نمنطر تھا یہ جو بجرگ بیکتی ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں لاتھی لے کر چل رہے ہیں ان کے گھر پر ترہی تھا اور ترہی میں کچھ بچے کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ساہین کا گھر پرسیا گاؤں میں سب سے پہلے پڑتا ہے ساہین جو چار سال کی بچی ہے وہاں بھی کھانا کھانے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں جو اس بچی کو آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں میں صرف اسی بچی نے اس بچی کو دیکھا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر ساہین کو راستہ پار کرا دیا تھا اور گھر سے ماتر دس میٹر کی دوری پر وہ ساہین کو چھوڑ کر اس کے بعد چلی گئی تھی جس کے بعد ساہین کا کہیں سے بھی کوئی پتا نہیں چلا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک چار سال کی معصوم بچی کو جمین کھا گیا کی آسمان کھا گیا پورے گاؤں میں بچی کا کہیں پتا نہیں ہے ناتے دار رستے دار سگے سمبندی یہاں تک کی آس پاس کے دس گاؤں میں بچی کا تلاس کیا گیا آپ نے گریٹ سراوستی چینل پر رات کے دو بجے خبر دیکھی ہوگی خبر کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے ہمارے چینل نے رات کو ہی خبر پرسائد کر دیا تھا کہ ایک چار سال کی معصوم بچی اس گاؤں سے گائب ہو گئی ہے جس کا پتا نہیں لگ پا رہا ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے دراصل جو گھرمہ پرسیہ کا یا مجرہ پرسیہ گاؤں ہے اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ پان سو یا چھے سو ہوگی اس سے زیادہ آدمی اس گاؤں میں نہیں ہوں گے جہاں تک ہم پہنچے ہیں اور دیکھے ہیں تو یہ گاؤں بھی زیادہ سے زیادہ سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو میٹر کے اندر ہی بنا ہوا ہے اور اس میں پان سو یا چار سو گھر لگ بھگ ہوں گے تو کہنے کا مطلب ایک ہزار کی بھی آبادی نہیں ہے اور یہاں سے ایک چار سال کی معصوم بچی گاؤں سے گائب ہو جاتی ہے جسے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہے پورے گاؤں میں صرف ایک لڑکی کا کہنا ہے ایک ہی لڑکی اس کی چسمتید گواہ ہے صرف ایک لڑکی وہ بھی انہی کے گھر کی لڑکی ہے جن کے گھر کی لڑکی گائب ہوئی ہے انہی کے گھر کی لڑکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے بچی کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے پاس میں چھوڑ دیا تھا وہاں پر ایک کرانے کی دکان ہے یہ جو سامنے دکان آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس وقت جہاں پر یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے بچی کو یہی پر چھوڑ دیا تھا ایک سگیان بچی نے بتایا کہ اس نے یہی پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہ جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں اندر کو جاتی ہے اس گلی سے ماتر پندرہ میٹر آگے ساہین کا گھر ہے اب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ گھر سے ماتر پندرہ میٹر پہلے اگر بچی کو چھوڑا گیا تو بچی گاؤں سے کہاں گائب ہو گئی یہ بڑا سوال ہے کہ آخر کار بچی گاؤں سے کہاں گائب ہو گئی گاؤں کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ڈھونڈا گیا ہے ایسا کوئی تالاب ایسا کوئی کھیت ایسا گلی کوچا نہیں بچا ہے جہاں پر بچی کی تلاس نہ کی گئی ہو معاملہ کافی گمبیر ہے چار سال کی بچی گاؤں سے گائب ہو جاتی ہے اور کسی کو کوئی سراغ نہیں لگتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ایڈیسنل بی سی دوبے پہنچ چکے ہیں یہاں آ کر گاؤں میں ایڈیسنل بی سی دوبے پہنچ چکے ہیں یہاں پر گاؤں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کونہ تھانا چھیتر کے کاسم بنکٹی میں جب ڈیڑھ سال کی معصوم بچی گائب ہو گئی تھی جس کی سات دن بعد لاس ملی تھی تب بھی ایڈیسنل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آج پھر ایڈیسنل صاحب پہنچے ہیں سچویشن کچھ اسی طریقے کا ہے آج پھر سے ایک چار سال کی معصوم بچی گائب ہو گئی ہے جس کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے تو گاؤں کے آخری میں گھر ہے آپ کو بتا دیں کہ ساہین کے گھر سے ماتر پانسو میٹر کی دوری پر وہ گھر ہوگا جہاں پر ترہی کا کارکرم ہو رہا تھا اور ساہین وہاں پر ترہی میں کھانا کھانے کے لئے گئی تھی اس کے بعد سب بچے جو کھانا وانا کھا کے یہاں وہاں چلے گئے کچھ واپس لوٹے کچھ کہاں گئے کس گاؤں کے لوگ تھے لیکن ساہین راستے میں آ رہی تھی تب ہی اس کو ایک لڑکی ملی اور اس لڑکی نے کہا کہ چلو تم کو گھر تک چھوڑ دیتی ہوں یہ جو ویڈیو میں آپ سب سے آگے لڑکی دیکھ رہے ہیں یہ جو چل رہی ہے یہ لڑکی انہی کے گھر کی بتائی جاتی ہے اور اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے ساہین کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے کچھ دوری پر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سے ساہین کہاں چلی گئی کیا ہوا اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا کیا اس بچی کو کوئی اٹھا لے گیا یہ تو اس ورح ہی جانتا ہے کہ اس وقت وہ بچی کہاں پر ہے لیکن اس خبر کو لے کر کے پورا پرساسن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی الڈ پر ہے ایڈیسنل بی سی دوبے پہنچے ہیں گلولا تھانا دیچ اکلے سپانڈے پہنچے ہیں پورا گاؤں ڈھونڈ رہا ہے تب تیس کی جا رہی ہے پھر بھی سمجھ میں نے آ رہا کہ آخر کار بچی کہاں گئی پورے گاؤں میں ماتر ایک ہی لڑکی ہے جو اس کی چسمدید ہے اسی لڑکی کا کہنا ہے کہ اسی نے صرف ساہین کو دیکھا تھا باقی ہم نے گاؤں والوں سے بات چیت کیا سب سے پوچھا یہاں تک کی جن کے گھر تیرہی کا کارکرم تھا ان سے بھی پوچھا تو انہوں کا کہنا ہے کہ سارے بچے کھانا کھا رہے تھے کسی نے دیکھا نہیں کہ کون بچہ کیا ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کہ کون بچہ کس گاؤں سے آیا ہے نمنٹرڑ میں سب نہیں دیکھا جاتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ جہاں پر تیرہی کا نمنٹرڑ چل رہا تھا وہاں سے ساہین کو گھر آنے میں ایک تالاب پڑتا ہے جو بالکل ہی سڑک کے نزدیک ہے سڑک کے کنارے ہے وہ تالاب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پولیس ہے پولیس ماننے والی نہیں ہے پولیس گھر کو کھوٹ کر دیکھے گی کھیت کو کھوٹ کر دیکھے گی اور کہیں سے بھی بچی کا پتا لگا کر گئے گی آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر جہاں پر ایڈیسنل صاحب اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اسی راستے سے ہو کر وہ تیرہی کا کھانا کھانے گئی تھی اور بیچ میں یہ جو تالاب آپ دیکھ رہے ہیں اس تالاب پر سندہ جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ برسات ہوا ہو اور تیج آندھی پانی میں بچی فسل گئی ہو اور اس تالاب میں چلی گئی ہو کیونکہ یہ تالاب گہرا بھی ہے ابھی اس میں ایڈیسنل بیسی دو میں پہنچے ہیں اور گاؤں کے کچھ لوکل گرامین ہیں کچھ گوتا کھور ہیں ان کو اس پانی میں اتارا گیا ہے کہ کہیں سے اگر بچی کے ساتھ اس ور نہ کرے کوئی حاصل ہو گیا ہو تو کم سے کم اس کی ڈیڈ باڈی تو مل جائے کیونکہ اٹھارہ گھنٹے لگ بھگ بیچ چکے ہیں ابھی تک بچی کا کہیں سے پتہ نہیں چل سکا ہے اور اس تالاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تل پٹاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ایک لڑکا گھس رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر ایک آدمی کے ڈوبنے بھر کا پانی ہے بچی تو ماتر چار سال کی ہے ایک بیکتی کے ڈوبنے بھر کا پانی اس تالاب میں ہے تو لڑکی کے گھر اور لڑکی کے کھانا کھانے والے گھر کے بیچ میں لگ بھگ ڈیڑھ سو میٹر کی دوری ہوگی اور ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر یہی ایک تالاب پڑتا ہے جو راستے کے بلکل ہی بگل سے گجرا ہے اور یہی پر لوگوں کے سک کی سوئی جا رہی ہے کہ ہو نہ ہو کہیں سے اگر کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی اپریہ گھٹنا گھٹی ہے تو وہ بچی اس تالاب میں ڈوب گئی ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا آندھی پانی میں ویسے بھی سب لوگ اپنا سر چھپانے کے لیے چھت ڈھونڈنے لگتے ہیں ایسے میں اگر ایک معصوم بچی اس تالاب میں ڈوب گئی ہوگی تو سائد اب تک اس کی موت ہو گئی ہوگی اور دوسری بات ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایک سگیان لڑکی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ساہین کو گھر کے پاس چھوڑا تھا یہ دیمان لیا جائے کہ اس لڑکی نے ساہین کو گھر کے پاس چھوڑا تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی دوبارہ کھانے کھانے کے لیے اسی راستے پر واپس چلی آئی ہو اور راستے میں برسات ہونے لگی ہو جس کے کارل لڑکی دوڑی ہو یا فسل گئی ہو یا اسے راستہ نہ دکھائی پڑا ہو اور وہ اس تالاب میں چلی گئی ہو گاؤں میں ایک کواں ہے کواں کے چاروں طرف پتھر لگا ہوا ہے اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ بچی کواں میں سائد نہیں جا سکتی ہے اپنے آپ اور اگر بچی کے ساتھ کوئی اپراد ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو پولیس اس کا پتہ لگا کر رہے گی بہرحال اس تالاب میں گرامینوں کو اتارا گیا ہے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے گھر والے کافی پریسان ہیں ابھی ہم آپ بیڈیو میں ایک ایک کر کے سب سے بات کریں گے تب آپ کو پوری گھٹنا کے بارے میں صحیح سے جانکاری ہوگی کہ آخر معاملہ کیا ہے یہ بلکل سرابستی جنپت کے ایک اونہ تھانا چھتر کے قاسم بنکٹی والا معاملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے وہاں پر ساید اٹھارہ مہینے کی بچی گائب ہوئی تھی جس کی لاس سات دن بعد کھیتوں میں ملی تھی اور آج یہاں چار سال کی بچی گائب ہے جس سے پرساسن کی نیند اڑی گئی ہے دیکھئے بیڈیو میں اس وقت پولیس ادھی چک سرابستی اربند کمار مور پہنچ چکے ہیں پریجنوں سے بات کر رہے ہیں ان کو ڈھانڈس بتا رہے ہیں پریجنوں کو یہ بسواس دلا رہے ہیں کہ یہ سرابستی کی پولیس ہے ہر حال میں بچی کو ڈھونڈ لیا جائے گا گاؤں میں ہم نے پتا کیا کہ اس پریوار کے ساتھ نہ ہی گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی دسمنی ہے نہ کوئی رنجس ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی جمین کا معاملہ ہے ایسا کوئی معاملہ گاؤں میں پرتیت نہیں ہوتا ہے نہ کوئی ہندو مسلمان والی بات ہے سب لوگ مل ملا کر اس گاؤں میں رہتے ہیں ایسے میں ایک بچی کا گائب ہو جانا بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر کار بچی کہاں چلی گئی پولیس عدیچہ کربند کمار مور پہنچے ہیں ایک ایک گھر کی تلاصی لی جا رہی ہے پورے گاؤں میں پولیس ہے پولیس کو جہاں سکھ ہوگا وہاں پولیس خود ڈالے گی چاہے وہ تالاب ہو چاہے وہ ندی ہو چاہے وہ گھر ہو چار سال کی بچی کا ماملہ ہے پولیس سانتھ بیٹھنے والی نہیں ہے کرائم برانچ کو بھی لگایا گیا ہے جیدہ لوگ تھے یعنی کس ایک نظر نہیں پڑی ہمارے نظر نہیں پڑی ہم جہاں بات نہیں دکھا گا تو گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ اس فوٹو کو گوھر سے دیکھ لیجئے اگر اس بچی کے بارے میں آپ کو کوئی بھی جانکاری ملتی ہے تو کرپیا ڈائلیکس سو بارہ کی پولیس کو تتقال سوچنا دیں ہمارے چینل کو سوچنا دیں اس بچی کا نام ساہین ہے اس کے پتا کا نام صاحب الدین ہے یہی راستہ ہے گادہ کہاں حال چال ہیں یہ جو بیٹیا گائب ہوئی ہے آپ لوگوں نے سنا ہے تو کل اسی راستے سے لڑکی گئی تھی آپ لوگوں میں سے کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر دھیان نہیں دی آپ لوگوں نے کچھ رونے ہونے کا آواز جو گہرا نہیں ہے چاچی یہی گام رہا تھے یہ جو بیٹیا گائب ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملی آپ لوگوں نے کہیں دیکھا نہیں ہے کچھ جب کل جب برسات ہوئی ہے چاچی آپ کے بیٹی گائب ہوئی ہے بتاو 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 ہاں بیٹیا ہوئی ہے اچھا کتیہ سال کی بیٹیا رہی ہے آپ کے چار سال کا کتنی دیر سے آپ لوگ دھونڈا کیوں نہیں ملتی ہم پانچ بجے سے ہیارے لاغن پانے نکرہ تو ہم ہیارے لاغن تو ہمارے بیٹیاں نہیں ملی اچھا آپ اپنے ناتے داری رشتے داری سب جگہ پتا کئی لئے ہوئے ہیں کتنا گھنٹا بیٹ چکا لگ بھاک چودہ گھنٹا بیٹ گیا ہے ابھی تک کہیں نہیں ملی ہے کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی دیرہی تہہ کھرائے گئے اچھا نام کیا ہے اس کا ساہین کانا میں بیٹا آپ کا سہیرون اچھا جو چھوٹی بچی گائب ہوئی ہے کل وہ آپ کی کوئی ہے رشتے میں ہاں چچا کے بیٹیاں چچا کے بیٹیاں ہیں تو آپ کو کب کتنے بجے وہ ملی تھی تین بجے تین بجے سام کو کہاں گئی تھی وہ وہ کھانا کھائی گئی تھی ان کے ہیارے تو وہ دھر سے آوات رہے تو ان کے اٹھے پہنچے تو ہم دیکھیں تو ہم پکریں ہاتھ ہم گینچلو بھیجی آئے کہاں ملی تھی آپ کو ان کے وہی دھیلہ بیچ گاؤں میں اچھا بیچ گاؤں میں وہ بچی آپ کو ملی پھر آپ نے اس کو بلایا ہاں پھر تکہ بلایا لیکی آئے تکہ ہم یہ تھی دکان کی چھوڑ دی ہاں ارے گلی ماں تکہ ہم چلی گئن واپس سوطہ لے کے کیا کپڑا پہنے ہوئی تھی وہ اس وقت ارے دھانی کلر کے پٹی رہی گول گلہ کے پہنے رہی بیگنی چڑڑی پہنے اچھا جب برسات ہو رہی تھی خوب تیج تب آپ کہاں پر تھی ہم گھر پر اچھا تو وہ لڑکی کیسے ملی آپ کو برسات ختم ہونے کے بعد کی پہلے برسات ختم ہونے کے بعد اچھا اس کے ساتھ میں کوئی اور تھا کی وہ اکیلے تھی اکیلے تھے اچھا کچھ ہاتھ میں لیے تھی کچھ نہیں رو رہی تھی اہاں وہ ہست رہی اچھا کہاں چھوڑا تھا آپ نے یا گھلے میں یعنی گھر سے کتنا دور لگ بھک سو میٹر بچاس میٹر ہاں پچاس میٹر ہے اچھا اس کے پاس سے پتہ نہیں چلا ہم تکے واپس گھر لوگ گر ہیں اچھا کیا نام ہے آپ کا موارا نام مسلم ہے مسلم جو بچی کل بتا رہے ہیں کہ آپ گائب ہوئی ہے شاہین جی اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ گھر سے کہاں گئی تھی کیا کرنے گئی تھی گھر سے گئی تھی یہ گاؤں میں گاؤں میں گئی پھر پتہ تلا کہ وہ کھانا کھانے گئی اکیلے کھانا کہاں کھانے گئی کھانا کھانے گئی گاؤں کے باہر ایک پروہ ہے گاؤں سے ملتا ہوا اچھا تو کیوں کھانا کھانے گئی تھی کسی نے بلایا تھا بلایا نہیں تھا وہ اکیلی بھاگ گئی تھی وہاں بچ چلی گئے اس کے بعد میں بارس ہوا بارس ہونے کے بعد جب لڑکی نہیں ملی کھانا کھانے گئی لیکن وہاں ایک بچہ بتایا کہ یہاں لڑکی آئی تھی کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد پھر وہ بیچ گاؤں میں آئی تو یہ لڑکی اس کو نالا تھا نالا پار کرایا نالا پار کھانے کے بعد پھر ہم لوگ ڈھوڑے لڑکی نہیں ملی کس نے کہا کہ اس نے نالا پار کرایا ایک لڑکی بتائی کہ تمہاری بچی ملی تھی ہم اس کو راستہ کی راز کرا دیا تو جو راستہ کی راز کرا دیا وہاں پر نالا پڑتا ہے چھوٹا سا نالی ہے وہاں آپ لوگوں نے ڈھوڑا ڈھوڑا ہے ہم لوگ بہت ڈھوڑے کل رات سے سام سے ڈھوڑے رات میں پھر دو بجے تک ڈھوڑے لیکن کوئی سناگ نہیں لگا پھر صبح پانچ بجے سے ڈھوڑنا چاہلو گیا اچھا ہی سمجھ میں آپ نے کوئی اپلیکیشن دیا ہے اپلیکیشن ہم رات کو نو بجے دے کے آیا تو کیا پولیس کو کاروائی کر رہے کی نہیں پولیس آئی ہے کاروائی کرے گی ہمارا سیو کریں گے گلیلا کے صفاحل سر گلولا تھانا کے پرسیا میں ایک بچی کے گفشدگی کی بات آئی ہے کیا ہے ایک پانچ سال کی بچی کے کلسام سے کلسام چار بجے کے آس پاس سے بچی گاؤں میں ہی ایک تیرہنی میں گئی تھی وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے اور آتے سمیں اس کے ساتھ ایک اور بڑی بچی تھی کاریب پندر سال کی اور اس بچی نے پھر جو گائے ہوئی ہے اس نے کہا گھر کے پاس آکے کہ ہم چلے جائیں گے جو چلی گئی اتنا تک جانکاری مل رہی ہے گاؤں میں پریابت فورس لگا دیا گیا ہے کئی تھانوں کی فورس تیناب ہے اور تلاس کی جا رہی ہے آس پاس کے چلے جنپد میں لگاتار اور